ہمارا جینل سبسکرائب کر دیجئے جب بھی ہم کبھی آتے ہیں جاتے ہیں کوئی لوگوں کی بات چیت کرتے ہیں صرف آپ لوگوں کو aware کرنے کے لیے awareness جاؤ گروہ کرنے کے لیے جو سرکار کا کام ہے ہم اس لئے کرتے ہیں جو آپ کا کام ہے ہم اس لئے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں میں تو صرف ہم تو بیٹھ کے آپ اس میں بات کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں ہمارے سے کیونکہ یہ باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہے لیکن نہ کچھ اور بھی ہوتی ہے وہ ہمیں چیل پر کرتے دی اس کے لئے جمعہ دار کون ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ پر میں ہوں یہ ہیں جا آپ لوگ ہیں یہ یاد ہے بہت پرانے میڈیو میں نے کو کہا دیا جمعہ واری والا ایک ہار بن والو گاڑی میں نخلو امنے ساتھ جہاں پر گئے جو ملا اس کے گلے میں جمعہ واری آہل ایک آرمی میں یہ ایسا ہوا جو اپنا ٹریننگ میں جو ریکروڈمنٹ ہوتی ہے میری پیاری جنتا سنو آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ ایک کی موت ہوگی آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے پارٹیسپیٹ کوئی کتنے دیتھ ہو جائے ایسے تو سوچنے والی بات ہے بات کیا سوچنے والی بات ہے آپ سو سر کٹھے کر لو تو سو سوچی جائیں گے وہ مرا کیوں نہیں نہیں پلیئر ہو اور وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے اور اس کے سوچنے والی بات ہے نا دیکھو شریفالی آج سے جب ہم پونہ پڑھتے تھے تو میں بات کر رہا ہوں دوزار چار پانچ کی وہ دوزار چار پانچ میں ایک گجراتی جنتلمن تھے ینگ ایت تھی 24-25 ایج تھی اور ان کی نا ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوگی تو اسی ٹائم پیریڈ میں کہتے ہیں ایک چودہ سال کی بھی ڈیتھ ہوگی ایک لیڈی کی بھی ڈیتھ ہوگی ایک مجھرکی بھی ہوگی تو ہوا کیا کہ وہ جو ڈیتھ ہوتی ہے نا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو ریپورٹ کرنا پڑتا ہے اگر کوئی ایسی کوئی انٹائم لی یا ایسے مس ہیپننگ ہو تو اس ٹائم جو ہم نے نیوز پیپرز میں پڑھا تھا کہ انڈیا میں ایک سائلنٹ کلر جو ہے وہ گھوم رہا ہے سائلنٹ کلر ایسے ہے کہ کسی بھی عمر کے کسی بھی کوئی ہیلڈی بھی ہو کوئی جم بھی جاتا ہے اس کو بھی ہارٹ اٹائک آ جاتا ہے چلو جو بزرگ ہیں ان کو بھی ہارٹ اٹائک آ جاتا ہے یہ چودہ سال سے لے کے کوئی جم جا رہا ہے کوئی اچھی ڈائیٹ لے رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے ایکس ی زید جو کر رہے ہیں اس کے اندر یہ کن کارنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ نہیں ڈینٹی فائی ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو روکا کیسے جائے وہ نہیں ڈینٹی فائی ہو پا رہا ہے تو یہ سائلنٹ کلر جو ہے یہ بہت زیادہ اور بہت جگہ سپریڈ ہو رہا ہے ابھی آپ نے کل دو ویڈیوز دیکھی ہوگی ایک آراؤنڈ 50 ایک پرسن ہے وہ مائک پر بول رہے ہیں اور ان کی بولتے بولتے ڈیتھ ہوگی ویسی ایک اور پرسن ہے وہ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہیں اور کلینک میں بیٹھے بیٹھے ان کی ڈیتھ ہوگی سی سی ٹی وی میں سارا ہو گیا اب جس کا کارن پتا نہیں جس کو روک تھام نہیں کر سکتے اب آئی ڈونٹ نو کی وہ جو بچارہ بچہ بھی ہیں نوٹ میڈیکل ایکسپرٹس لیکن ہم ایک عام آدمی کی طرح رائے کر رہے ہیں کہ وہ جو لڑکے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا کارن ابھی تک پتا نہیں کلا ہے بھائی صاحب میں بات ساز کریں آپ سرکار ہیں سرکار کا فرج بنتا ہے کہ یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اوپر جہاں جو بٹھائی جائے دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے ان کی ڈیت میں پرولم ہے جب ان کو پہلے فیجیال پرولم تھی ان کے پیرنٹس کو پوچھا جائے ان سے پرنٹس سے پوچھا جائے وہ کہاں رہتے ہیں کیا آٹموس پیر ہے کیا پلیوسن ہے کیا کھایا تھا اس پر لکھ دیا گوار والے نے لکھ دیا پلیوسن ہے پالی کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے سب چیزے دیکھنے چاہیے مرا کیوں بھئی کل کو یہ کسی پر بھی پروولم آ سکتی ہے کم سرکار ہوئی ہے سرکار کا کام ہے جب اس تیز کا جواب ملے گا سرکار کو حیرانی یہ ہوگی کہ اور لوگ کیوں نہیں مر رہے سرکار کا تو کام جائی ہے بھئی خوار والے نے لکھ دیا ہو گیا یہ پچھلی سرکاروں کے کام ہے جنہوں نے سارے دیش کا مدھا گر کر دیا کیسے ہوا بھجا کیا تھی بھجا کیا تھی بھجا خوار والوں کو بھی چاہیے اس کے پیچھے پڑھ جائیں جب تک اس کا بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو شریپال جی ہے وہ جنتہ کا درد دکھا رہے ہیں کہ ایک ینگ لڑکا جو آرمی کے لیے جا رہا تھا وہ پکا فٹ ہوگا اس نے اپنی پریکٹس کر رکھی ہوگی اس نے پکا ٹریننگ بقاعدہ ٹریننگ لی ہوگی تو بڑی ہرانی جنک بات ہے کہ ویسا ایک فٹ لڑکا دورنگ دی کورس آف اینٹرنس رکروٹمنٹ کے لیے اس کی ڈیتھ کیسے ہوگئی ان کارنوں کو دیکھنا چاہیے اور آگے سے ایسی ڈیتھ نہ ہو اس کیلئے سرکار کو اپنے طرح سے اپرالا یہاں ایفرٹس کرنا چاہیے اس کی بھی جانت بھی کرنی چاہیے سرکار کو جانت بھی ہوگئے کس نے مارا نہیں ہے میڈکل اس کی ہوا ہرپورٹ آنے چاہیے کیونکہ وہاں پر کوئی ڈاکٹر تو پکا ہوں گے کیونکہ اس کے بعد بھی تو جانت بھی کیونکہ آرمی ریکروٹمنٹ ہے وہاں پر پکا ڈاکٹر ہوں گے کچھا کھیلتا ہوا گر گیا وہ ایسے کیوں ہو رہا ہے جے کھیلتا ہوا گر گیا لیکن گارن ہے کہ cause of death کیا ہے اس کے فیملی سے پوچھا جائے اگر نورمل کورس آف میں ہو گیا ہے اگر جیسے ہی بنے پوچھتا ہے ہاں پر بہت الگ بات ہے بہت الگ بات ہے بلکل شاکنگ ہے دو سپورٹس پرسن جو ہیں ایک کے بعد ایک ڈیتھ یہ ہرانی والی بات ہے یہ جنتہ کا دکھ ہی ہے دو جوان بچے جو اچھی فیزیکل ہیلتھ میں تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کا کارن اور آگے سے ایسا نہ ہو اس کے لئے سرکار کو اپنے طرف سے ایفرٹ کرنا چاہیے اور پلس وہ جو دو بچے ان کی فیملیز کے لئے کچھ نہ کچھ سپورٹ جو ہے اسی کے بارے میں دو کیس بتانا چاہوں گا ہمارے یہاں پر ڈی ایم سی ہے یہاں پر ایک پکھیات گینکسٹر تھا اس کو پنجاب پولیس میں نیا نیا ریکروٹ ہوا تھا ہیڈ کانسٹیبل کانسٹیبل رینک پر تھا اس نے اس کو جفا پا لیا اس کو پکڑ لیا پسٹل نکالا اور گولی چلا دی گولی اس کی ٹانگ میں لگی اس کی ٹانگ شاید دو انچ سے چھ انچ چھوٹی ہو گئی بھری جوانی میں وہ بچارہ بندہ ڈیسیبل ہو گیا میں سرکار سے ریکویسٹ کروں گا اس نے اپنی جان جوکنگ میں ڈالی ایک گینکسٹر کو پکڑنے کے لئے پولیس کا مرال ہائے کرنے کے لئے آپ کو لدھیانہ پولیس سے اس لڑکی کے انفرمیشن مل جائے گی اس کو آپ سمانت کیجئے اور پلس اس کو آپ اس کی فیملی کو یا اس کو کچھ نہ کچھ اسسسٹنس دیجئے دوسری طرف امرسر علاقے میں ایک اے ایس آئی کو شرے بزار بیچ دوبیر میں اس لئے گولی مار دی گئی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی کوشش کری اس اے ایس آئی صاحب کو بھی سرکار کو اس کی فیملی کو سمانت کرنا چاہیے اور پرستحان دینا چاہیے کہ پچھلی سرکاروں کی طرح نہیں یہ واری سرکار جو اپنی ڈیوٹی کرنے کے ٹائم پہ اس کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ ہوتی ہے سرکار اس صحت کھڑی ہے ویسے ہی فگوارہ کے اے ایس آئی صاحب جنہوں نے ڈرگ سمکروں کو پکڑنے کی کوشش کری ہویلی ریسٹرینٹ میں اور ان کی وہاں پر شارٹ ڈرڈ کر کے گولی مار دی گئے ویسے ہی ہمارے لگیانہ میں اپنے بی ایرس نگر میں ایک اے ایس آئی صاحب تھے صبح صبح وہ بھی گئے سنیچروں کو پکڑنے کیلئے وہ سنیچریں گلی میں چلے گئے ڈیڈینٹ تھا گاڑی سے اے ایس آئی صاحب نکلے انہوں نے گولی چلا دی ان کو تین چار گولی لگی اور ان کی ڈی ایم سی میں میڈیکل وہ رہے ان کی موت ہو گئی ان کی بھی فیملی ہے اور میں سرکار کہتا ہوں جنہوں نے ان کو گولی ماری تھی وہ بائی عزت بری ہو گئے ان کو پٹیالا پولیس نے پکڑا تھا وہ گینگ دو سو سے زیادہ وارداتوں میں شامل تھا لیکن یہاں پر کوئی بھی گواہی دینے کیلئے نہیں آیا ایک بندے نے گواہی دی وہ وومن سل کے آگے چائے کی دکان لگاتا تھا میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اب وہ نہیں نکاتا اس کو اپنی جان کا ڈر پڑ گیا کہ بھئی میں نے گواہی دے دی میرے کو یہ لوگ مار دینے ایسے جو ہمارے یہاں پر unfortunate deaths ہوئی ہیں ان سرکار کو پولیس کی حوصلہ فضائی کیلئے ان کے ساتھ کھڑنا پڑے گا because police is the first and the last line of defense against gangsters against drugs against any crime in society ٹھیک ہے کتے کے پیچھے گولیاں چل رہی ہیں کسی کی بہو بیٹی رات کو نہیں نکل سکتی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا جاتے ہیں تمہا چکڑا ہوں کنال روڈ پر ہوا ابھی میں کل کیپس مارکٹ کا پڑھ رہا تھا ایک فیملی ہے یار فیملی میں بیٹی ہے اس کو گندہ اشارے کیے جا رہے ہیں جانے کی ان کی جانچ ہونا چاہی ہے ان پر روگ لگنی چاہی ہے نہیں پولیس کو اب وہ کرو پولیس اپنا کام جب پولیس کا مرال ہائے ہوتا ہے نا تب سم گلت بندوں کا مرال جوتا ہے زیرو ہو جاتا ہے تو اس لئے مرال ان کا ہائے کیجئے بومبے بھی یہاں پر ہے کلکٹہ بھی یہاں پر ہے بومبے جا کے دیکھئے دو بجے بھی رات کو کلے میں لڑکی بس لے کے جا سکتی ہے آپ کسی بس میں وہاں پر جا کے بیٹھ جئے کلکٹہ میں بیٹھ جئے اگر بس کھالی ہے نا وہاں پر ایک لڑکی بیٹھ ساتھ بیٹھو گے تو کنڈکٹر صاحب خود بولے گے اے اکل نہیں کی کیا چل پیچھے بیٹھ چاہے آپ جو بردی ہو بس کھالی پڑی ہے وہاں بیٹھ جا کے چاہے آپ جو بردی ہو کیوں کہ اتنی اکل نہیں ہے ایک علی لڑکی دیکھ کے ساتھ کھڑ گے وہ اس کی بہو بیٹی ہے یا اس کی بہینہ یہ کون ہے ایک اس نے اپنی جمعواری سمجھی ہے کہ میری پسینجر ہے جب تک یہ میرے ساتھ ہے یہ میری جمعواری ہے ٹھیک اب بھائی صاحب اسی جمعواری سے سرکار یہ جو اپنے پانچھے کیس لسٹ کرے ہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں ہمارے کبھی سرکار کے باس کام بہت ہے آپ کیا بہت پریشر ہے پبلک کو بھی سوچنا یہ بہی ہے اس کے بارے نہیں بہت پریشر ہے پبلک اس میں کچھ کر نہیں سکتی پبلک یار اپنے رائے تو دے سکتی ہے نہیں پبلک یہ کر سکتی ہے لیکن چلو اب سی سی ٹی وی لگے ہیں تو سی سی ٹی وی اپنے اچھی طرح مینٹین کریں ان کا ڈی وی اگرہ اپنائیں پولیس کو اس کا وڈی کے ویڈیو پروائیڈ کر دیں آپ کو کسی کوٹ میں نہیں جان جانا پڑے گا لیکن پلیس کیمرے لگائیں پولیس کی ہیلپ کریں پلیس کی طرف جا رہا میں بات کر رہا تھا جو تھلیڑ تھے میں بھی وہی کہہ رہا جنتا کی جمعواری سی سی ٹی وی سرکار کی جمعواری پولیس پرشاہسن سرکار کی جمعواری جو دو اثلیٹ کرے ہیں ان کا کارن پتہ کرنا چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن بہت ایمپورٹنٹ کام سرکار کو بھی اور میں آج جوڑ کے جنتا سے ہمارے ویور سے بھی کس کروں گا یا ویڈیو آگے کریں کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی اور اس پر بات کرنی ہے یا کوئی بھی آپ کو پولیس آپ بتائیں دنیا باد